اسلام علیکم ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خرید سے ہوں گے خاص طور پر وہ دوست جو اس وقت سیلابی علاقوں میں رہائش وزیر ہیں یا جن کے گھر بار پانی میں ڈوب چکے ہیں ان کی بحالی ان کی واپسی کے لیے ہم خاص طور پر دعا کر رہے ہیں ناظرین آج 18 جولائی 2023 درہ سترج کی تازہ ترین صورتحال میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو بہاولپور شہر کے قریب فلڈ بند کی خاصتہ حال سیچویشن بھی دکھاؤں گا اور آپ اندازہ لگائی گا بہاولپور شہر کو کس قدر زیادہ خطرہ ہے ہیڈ گنڈا سنگھ والا پر اس وقت پانی کی سطح 16 فٹ پر قرار ہے اور یہاں سے پانی کا اخراج 20,370 کیوسک ہو رہا ہے ہیڈ گنڈا سنگھ اس وقت نارمل صورتحال میں پہنچ چکا ہے ہیڈ سلیمانکی پر بھی پانی کی سطح میں کمی ہوئی ہے اور یہاں پر پانی کی آمد 45,344 کیوسک ہے 65,000 کیوسک یہاں سے پانی کی آمد گزشتہ روز تھی لیکن اب 20,000 کیوسک پانی میں کمی ہوئی ہے ہیڈ سلیمانکی سے پانی کا اخراج بھی 45,344 کیوسک تک جاری ہے ہیڈ اسلام پر پانی کی آمد میں اضافہ ہوا ہے اور یہاں پر اس وقت 18,695 کیوسک پانی کی آمد اور اخراج ہو رہا ہے میلسی سائیفن پر پانی کی آمد میں بھی اضافہ ہوا ہے اور یہاں پر 16,670 کیوسک پانی کی سطح ریکارڈ کی گئی ہے اور یہاں سے پانی کا اخراج بھی اتنا ہی ہو رہا ہے دوسری جانب بہاولپور ایمپریس بریج پر بھی پانی کی سطح بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور یہ بہاولپور ایمپریس بریج کے قریب فلٹ بند کی صورتحال آپ خود دیکھ لیں کس قدر خستہ حالی کا شکار ہے اور جگہ جگہ سے جو دریائی پانی ہے وہ اس بند کو کاٹ بھی رہا ہے جس کی وجہ سے بہاولپور شہر کو خطرہ لاک ہو سکتا ہے اگر بڑا سلابی ریلہ یہاں پر داخل ہو جاتا ہے مزید پانی دریائی سطرج میں آتا ہے تو آپ خود اندازہ لگائے کیا یہ فلٹ بند بہاولپور شہر کو بچا پائے گا یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سلابی صورتحال پیدا ہونے سے پہلے جو کروڑا روپے کے فنڈز ہر سال ملتے ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے ان فلٹ بندوں کو مضبوط کرے لیکن ہم لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں ہماری زیادہ تر توجہ کرپشن کے اوپر ہوتی ہے کہ جب تک ہم کرپشن نہ کر لیں ہمیں سکون نہیں ملتا اگر لوگوں کی فلاح و بیبود کے اوپر یہ پیسہ لگایا جاتا تو آج جو مختلف اضلاع میں دریائی سطرج کی وجہ سے لوگ پانی میں ڈوبے ہیں شاید ان کا نقصان کم ہوتا لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان تمام لوگوں کو انتظامیہ کو ہدایات دے اگلے چند دنوں میں دریائی سطرج کی صورتحال بہتر ہونے کا امکان ہے اور یہ سلابی ریلہ ہیڈ پینند میں داخل ہو جائے گا لیکن جو نقصان اب تک ہو چکا ہے اس کا اضالہ شاید اگلے کئی ماہ تک ممکن نہ ہو سکے اللہ پاک سب کو خیر خیریت سے رکھے آمین